ہلو اور ویلکم ٹو فل می بی دوستو بیگ بوس کے گھر میں علی گونی نے کھولیں اپنے کچھ پرسنل لائف کی باتوں کے راز دیاں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں اور کیا کر چکے ہیں وہ سب انہوں نے آت سو بھار ڈسکس کیا اور کیا ہیں ان کی فیوچر پلاننگز یہ تو ہم پھر بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں لیکن اب آپ کو بتانے چاہنے والے ہیں کہ وہ جیسمن کے لیے کیا گفٹ لینے کا سوچ رہے تھے سلال اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجے تاکہ آپ کو مل سکے ساری لیٹس کاؤس اپین اپڈیٹ ویل دوستو بیگ بوس کے گھر میں فنالیں نزدیک آنے والا ہے اور کنٹسٹنز اپنی اپنی بانڈنگز کو واپس بنا رہے ہیں علی گونی جہاں روبینہ کے ساتھ پہلے اتنے اچھے سے کمپوٹیبل نہیں تھے لیکن اب وہ کافی اچھے سے باتشیت کرتے ہیں دونوں کے بیچ میں تاسک کو لے کٹ اقرار دیکھنے کو ملتی ہے لیکن پھر بھی ایک بیٹر انڈسٹانڈنگ ہے ویل علی گونی روبینہ دلیک اور ان کے پتی ابھی ناشکلا کو بتاتے ہوئے نظر آئے کہ وہ ممبئی میں لینا چاہتے ہیں ایک 3BH کے آلی شان فلائٹ جی ہاں اور وہ بھی ایک ایسی بیلڈنگ میں جہاں پر 64 فلور پر وہ فلائٹ ہے اور صبح کی ٹائم جب آپ اس کی ونڈو اوپن کریں گے تو سامنے ہوں گے بادل جی ہاں یہ ان کی پلاننگ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں ان کے ساتھ رہے جاسمن دوستو لیکن پھر انہوں نے یہی پر ایک چیز اور بتائی کہ انہوں نے اپنی اس پلان کو ڈسکس کیا تھا روہی شیٹی کے ساتھ اور یہ موقع تھا خطروں کے کھلاڑی کے شوٹ کے دوران کا تب انہیں روہی شیٹی نے دیتی زلہ تب روہی شیٹی نے انہیں دیتی زلہ کہ اگر انویسٹ کرنا ہی ہے تو کمیشل پروپٹی میں کرو ممبئی میں فلائٹ لینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا کیونکہ یہاں پر رینٹ سے زیادہ پیٹر پڑے گا جس کے بعد علی گونی نے چینج کر لیا تھا موڈ اور اب وہ چاہتے ہیں جاسمن کے ساتھ مل کر گھر لینے کا جی ہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر بی بوس کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد شادی کا کوئی سین بنتا ہے تو جاسمن اور وہ مل کر ایک ساتھ گھر لیں گے وہ پورا پیسہ پروپٹی پر اکیلے نہیں لگائیں گے اور جاسمن ان کے ساتھ پروپٹی پر انویسٹ کریں گی جس کے بعد وہ صرف اور صرف کمیشل پروپٹی کھریدنا چاہیں گے نہ کی وہ پرسنل یوز کے لیے فلحال ان کی یہ پلاننگ کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ان کی پلاننگ کیسی لگی ہے پلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کیسے لگی ہے ویڈیو ہمیں ضرور بتائیے گا پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا and do not forget to hit the bell icon